ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں شاہِ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹ برگ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے حجور سلطان الالیہ صوفی خواجہ حسن سرکار اور خلیفہِ عالی حضرت شیر بیسے سنت مولانا حشمت علی خان پیلی بھی تھی کہ آپ اسی محبت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر آیا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گجارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حسنی نیٹ برگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو حضور مخدوم علچ کیا سلطان الالیہ خواجہ صوفی محمد حسن سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے خلیفہ شیر بیس سنت مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور پیلی بھیت خانکہ پر جب بھی عرص ہوا کرتا تھا تب آپ علامہ حشمت علی خان صاحب کو یاد فرمایا کرتے تھے مولانا حشمت علی خان صاحب بھی حضور خواجہ حسن سرکار سے بے پناہ عقیدت و محبت کیا کرتے تھے اور آپ کے بلابے پر حضور خواجہ حسن سرکار کی خانقہ پر تشریف لایا کرتے تھے پیلی بھیت میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حجور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار نے کفوالی بند کرا کر مولانا حشمت علی صاحب سے ملاد شریف اور کل شریف پڑھوایا ہے مولانا حشمت علی صاحب حجور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ ایک بار جب ان کے چھوٹے بھائی مولانا محبوب علی خان صاحب بہابیوں کے ساتھ پساد ہو جانے کے باعث گرفتار ہو گئے تھے اور بہابی پارٹی چونکہ دنیا بھی اعتبار سے پیسے والی تھی اس لیے مولانا صاحب کی رہائی میں بڑی دشباری پیش ہو گئی تھی تو حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب سیدھے اجمیر مقدس حضور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت قبلہ سے بڑی منت و سماعت سے عرض کیا کہ حضور میرا بھائی مولانا محبوب علی خان گرفتار ہو گیا ہے اسے آپ رہا فرما دیجئے حضرت قبلہ نے فرمایا میں دعا کروں گا وہ انشاءاللہ تعالی رہا ہو جائے گا مگر مولانا صاحب تو یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور آپ اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہارے بھائی محبوب علی خان کو رہا کرا دیا تو جب حضرت قبلہ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بھائی کو رہا کرا دیا ہے تو مولانا صاحب نے عرض کیا کہ حضور اب میرا بھائی رہا ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی خاطر حقائق اشیاء کو تو چاہے بدل دے مگر اپنے دوستوں کی بات کو نہیں بدلا کرتا ہے یہ باقیہ چراغ اولولائی صفحہ 88 سے لیا گیا ہے پیارے دوستو آج کر لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں کہ صوفی اور مولوی کی نہیں بنتی ہے اور شریعت اور طریقت دونوں الگ الگ ہیں مگر دوستو اگر ہم اپنے بزرگوں کی ہشٹریاں اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں آپسی کتنی محبت تھی جتنی محبت حضور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار مولانا حشمت علی خان صاحب سے کیا کرتے تھے مولانا حشمت علی خان صاحب بھی اس سے کہیں زیادہ عقیدت و محبت حضور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار سے کیا کرتے تھے اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ